تو گوہ کے ویدھان سبح چناؤوں میں ایک سب سے بڑا جو مدہ ہے وہ ہے دل بدل جس سے جنتا اور پارٹیاں دونوں ہی پریشانے پارٹیوں کا دکھی ہے کہ امیدوار جیتنے کے بعد پلٹ جاتے ہیں اور ویرودھی دل کا ہاتھ تھام لیتے ہیں جیتنے کے بعد نیتاؤں کے پالا بدلنے سے جنتا بھی خود کو تھگا ہوا محسوس کرتی ہے گوہ میں دل بدل کی بڑی شکار ہے کانگریس پارٹی اسی لئے آج راحل گاندھی گوہ جب پہنچے تو اپنے امیدواروں کو جیتنے کے بعد پارٹی نہ چھوڑنے کی قسم دلائی کانگریس نیتا راحل گاندھی ایک دن کے کیمپین ٹور پر گوہ پہنچے یہاں کے مور مگاؤں میں دور ٹو دور کیمپین میں کہیں کسی ووٹر نے اپنے سنگنگ ٹیلنٹ سے راحل گاندھی کو پرشت کر آیا تو کہیں راحل نے ماس گھٹا کر چہرہ دکھانے کی گزارش پوری کی تو کہیں ساتھ فوٹو کھچانے کی تو کہیں راحل گاندھی بچے کو گودی میں بٹھائی دکھے پر راحل کے کیمپین میں پورے دن کی ہائلائٹ رہی یہ تصویر جہاں کانگریس اور اس کے ساتھ گھٹ بندر میں چنانو لڑ رہی گوہ فارورٹ پارٹی کے چالیس امیدواروں نے راحل گاندھی کی موجودگی میں شبکلی کی وہ پارٹی کے پرتی وفادار رہے گے اور دل بدل نہیں کرے گے امیدواروں کو جنوری میں بھی ایسی شپت دلوائی تھی تب تو امیدواروں کو مندر مسجد چرچ پہ لے جا کر شپت دلوائی گئی تھی دراصل کانگریس گوہ میں دل بدل کی سب سے بڑی بھوکت بھوگی ہے سال 2017 کی ویدہ سبح چنانو میں جنادش بیجے پی کے خلاف آیا تھا راجی کی کل چالیس سیٹوں میں سے سترے سیٹ کانگریس کو ملی تھی جبکہ بیجے پی کے خاتے میں تیرے سیٹ آئی تھی پھر بھی بیجے پی گوہ میں سرکار بنانے میں سفل رہی گوہ میں کانگریس کے بارہ ویدھائی کو نے بیجے پی قضامن ہام لیا تھا گوہ میں نئی نئی آئی آم آدمی پارٹی بھی دل بدل کو لے کر پہلے سے ہی سترک ہے اور ارورند کیجریوال بھی اپنے امیدواروں کو وفاداری کی قسم میں خلا چکے ہیں ساتھ ہی کیجریوال نے تو پرتیاشیوں سے ایفی ڈیوٹ پر ہستاکشر بھی کروا لیا ہے کہ وہ چناف جیتنے کے بعد دل بدل نہیں کریں گے گوہ کے کلنگوٹ سیٹ سے کانگریس کی ٹکٹ پر چناف لڑ رہے مائیکل لوگوں سے مل گئے زیادہ دن نہیں ہوئے جب یہ بیجے پی کو بیسٹ پارٹی مانتے تھے اب کانگریس سے لڑ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ گوہ کے لیے اس سے بڑیا پارٹی نہیں ہو سکتی بیجے پی میں کچھ نہیں بجا جب ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا جردتا ہے اس طرح ہے پارٹی بدلنے کے بعد انہیں ووٹ کرے گی تو ان کا جواب سنیے ہی چاہتے ہیں پیسے کانگریس چاہتے ہیں لوگ انہیں گوہ میں جو نکھتے ہیں لیکن سنمانس کے لئے ہم سے بھی بڑیا پارٹی اور پر دیگمار کامر اور کے بعد انہیں گے آپ کو بڑیا پارٹی یا پر پیسل یا پارٹی ساتہ اچھے پیسل چیزی دیگمار کامر کی دیگمار کامر کی دیگیر اپید بید تیگمار کامر کامر مائکل لوپو کی پتنی دلیلا لوپو سیولویم ویدھان سبھا سے کھڑی ہوئی ہے یہ پہلے گوہ میں بی جی پی پردیش مہلا موچا کی اپادیاکشتی اب کانگریس سے لڑ رہی ہے گوہ میں دل بدل ایک بڑا چنابی مدہ بنا ہوا ہے جنتہ بھی ایسے نیتاؤں سے پریشان ہے اور دل بدل کرنے والوں سے خود کو تھگا ہوا محسوس کرتی ہے ہم اس کو دیکھے نہیں ہم جو پیٹی وہ دیکھے وہ دلتے ہیں کہ یہ پیٹی کا کیا نیچہ رہے پیٹی کیسے سامالے کے آگے جا کے کیسے کیا جو بھی اس کا جو سیسٹم رہتا ہے وہ کیسے ہینڈل کرے گا اپنے کو کتنا فائدہ دے گا کیا لاز دے گا لیکن معلوم پڑا الیکشن کی بات میں یہ ملے چینچ اور دوسرا پیٹی میں الیکشن سے پہلے جس کا وہ جس کی اگنس تھا جس کی بارے میں دنیا بھر کا کہانی بتاتا ہے الیکشن کی بات میں اس کا چینچ اور نیو سٹوری چال ہو گا جاتا ہے پھر اس کا دوست ہو گا جاتا ہے الیکشن سے پہلے دشمن الیکشن کی بات دوست پھر ہم دشمن ہم ٹوڈل دشمن تو ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے بلکل نہیں ہونا چاہیے پہلے ایگریمنٹ ہونا چاہیے ہونکا پہلے ایگریمنٹ ہونا چاہیے بھائی ہم جس کی نام پر بھلے ہی انڈیپنڈنٹ ہم انڈیپنڈنٹ ہی رہیں گے ہم انڈیپنڈنٹ کی نام پر ہم جیتا ہم پاس سال لگا ہم پچی rewrite segment Qués الیگرینٹ سے زارہا ہون ست stolen گوہ میں سب ہی پارٹیاں اپنے اپنے پرتیاشیوں کو دل بدل نہ کرنے کی قسمیں دلا کر جنرطہ کا وشواس جیتنے کی کوشش کر رہی ہیں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ جنرطہ سیاسی طلوں کی شپت پر کتنا وشواس کرتی ہے پارٹی کی آئیڈیولوجی کا سممان کرنا پارٹی کے ساتھ لائل رہنا لوگوں نے جو منڈیٹ دیا ہے اس کا سممان کرنا یہ سب چیزیں تو اب گوہ کی راجنیتی میں پرانی ہو چکلی ہیں جو اس وقت چل رہا ہے اسے اپرچونیزم یعنی افسر وادیتہ اور لالچھی کہا جا سکتا ہے لیکن وہ سارے نیتہ جنہوں نے حال فلحال میں اپنی پارٹی بدلی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے تو صرف اور صرف لوگوں کی بھلائی کو سوچتے ہوئے ہی یہ کیا ہے کیمرا پسند راکیش تھالسکر کے ساتھ پنکا جپا دھی آئے گوہ آج تک